پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو جھٹ سے آپ نے اللہ تبارک وطالعے سے سوال کر لیا اے رب زوجلال اے چھپکلی کو پیدا کرنے سے آپ کا کیا مقصد تھا اے چھپکلی کیوں پیدا کیا ظاہر ہے کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال بظاہر معقول تھا کہ بھئی اے اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں ہمیں الٹا اس نے پیشاب کر دیا یہ ایک تعفن پیدا ہوا تو اللہ تبارک وطالعے نے عجیب جواب دیا فرمایا کہ اے موسیٰ یہ چھپکلی تیس سال سے مجھے یہ سوال کر رہی ہے کہ اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا موسیٰ کیوں کیوں پیدا کیا کیونکہ چھپکلی سوچتی کہ موسیٰ کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں نہ موسیٰ نے اس چھپکلی کو دعوت دینی ہے نہ تبلیغ کرنی ہے نہ اس کو کھانا کھلانا ہے نہ پانی پلانا ہے تو موسیٰ کا کیا فائدہ ہے تو چھپگلی نے یہی تیس سال سے مجھ سے سوال کر رکھے ہیں کہ موسیٰ کو اللہ تو نے کیوں پیدا کیا ہے جو آج موسیٰ تو پوچھ رہا ہے کہ چھپگلی کو تو نے کیوں پیدا کیا یہ خالق کائنات جانتا ہے کہ چھپگلی کو کس حکمت کے تحت پیدا کیا موسیٰ کو کس حکمت کے تحت پیدا کیا ہر مخلوق کو اپنی اپنی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور جو مسرد اس مخلوق سے مقصود ہے وہ مسئلہ دوسری مخلوق سے پوری نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالی نے ایمینہ کے جانور پیدا کیا حلال جانور پیدا کیے اور حلال جانور بھی ورائٹی میں پیدا کیے یہ نہیں کہ بکرا پیدا کر دیا گوشت کھانا ہے بکرا عزیبہ کرو گوشت کھاؤ نہیں گائی بھی پیدا کر دی بہنس بھی پیدا کر دی نیل گائی بھی پیدا کر دی بکرے بھی پیدا کر دی بکری پیدا کر دی بھیڑ پیدا کر دی دمبے پیدا کر دیئے اونٹ پیدا کر دیئے تو گویا کہ جانوروں کی ورائٹی حالانکہ کھانا گوشت ہے سب کے اندر میٹر گوشت ہے لیکن اتنی ورائٹی کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک جو جانور اللہ تبارک وطالعہ نے کھانے کے قابل پیدا کیا اس کے گوشت کی اپنی ایک نویت ہے وہ نویت کسی دوسرے گوشت میں پیدا نہیں ہو سکتے گائے کے گوشتیں جو آپ منافع حاصل کر سکتے ہیں وہ منافع آپ بکرے کے گوشت سے حاصل نہیں کر سکتے even چکن کے گوشت سے آپ جو منافع حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ مچھلی سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو اگر یہ یہ اللہ تبارک وطالعہ کے ہکم اور یہ مسالے پیش نظر نہ ہوتے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ کو کھانے کی صرف ایک چیز پیدا کر دینا کافی تھا جبکہ اللہ تبارک وطالعہ اناج بھی پیدا کیے ہیں ان اناجوں کے اندر بھی ورائٹی پیدا کیے ہیں کہیں چنہ پیدا کر دیا کہیں گندوں پیدا کر دیا کہیں جو پیدا کر دی یہاں تک ہے بے شمار اناج اللہ تبارک وطالعہ نے پیدا کر دیئے ہیں حالکہ ان اناجوں سے مقصود ایک ہی چیز ہوتی تو اللہ تبارک وطالعہ کو اناجوں کی تنی ورائٹی پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ چنہ سے جو مقصود اور حکمت ہے وہ آپ گندم سے حاصل نہیں کر سکتے گندم سے جو مقصود ہے وہ آپ جو جو سے حاصل نہیں کر سکتے جو سے جو مقصود ہے وہ چاول سے حاصل نہیں کر سکتے چاول سے مقصود ہے تو کسی اور اناس سے حاصل نہیں کر سکتے تو معلومہ کے یہ ورائیٹی بھی اللہ توارک وطان جو پیدا کیے ہر ایک کی اپنی اپنی خاصیات رکھی ہیں اور وہ خاصیت کسی دوسرے کے اندر اس نوعیت کے آپ کو نہیں مل سکتی